پھر وہ میری زندگی میں آیا جس نے مجھے دنیا کی ہر خوشی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بین تہا محبت کرنے لگے جب میری سوتیلی ماں کو پتا چلا تو اس نے مجھے بہت مارا اور مجھ سے میرا موبائل بھی لے لیا میں نے اپنی سوتیلی ماں کو جان دینی کی دھمکی دی تو میری سوتیلی ماں مان گئی اور میرا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ تیہ کر دیا میری سوتیلی ماں مجھے بہت تیار کرنے لگی میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی جب میں دنہ بن کر بارات کا انتظار کر رہی تھی تو پتا چلا کہ لڑکیونوں نے جواب دے دیا ہے وہ بارات لے کر نہیں آ رہے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے اس کا نمبر ملایا تو بن جا رہا تھا اپنی ایک دوست کو کال کی تو پتا چلا کہ وہ آج اپنی قزن کے ساتھ شادی کر رہا ہے اتنے میں سوتیلی ماں روتے ہوئے بولی کہ بیٹی ہماری عزت اب بچالو پریس میرے بھائی کے بیٹے سے شادی کر لو اب وہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور پتا نہیں بس میں نے کیوں ہاں کر دی شادی کے ایک سال بعد آج مجھے بتا چلا کہ میری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی میری شادی والے دن سے ایک دن پہلے میری سوتیلی ماں نے لڑکے کے گھر والوں کو دھمکی دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور مرات لے کر نہیں آئے پر اب ست جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور میں بھی ایک بچے کی ماں ہوں اب آج میں اپنی سوتیلی ماں سے بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس نے میری زندگی پر بات کیوں کی کیا ایک نشا کرنے والے اور بڑے انسان سے میری شادی کی آخر کیوں آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی وہ صحیح کہتے ہیں کہ سگی ماں جیسا کوئی پیار نہیں کرتا اگر آج میری سگی ماں زندہ ہوتی تو مجھے آج ایسے حالات نہ دیکھنے پڑتے نہ ہی میری اس جیسے بڑے شک سے شادی ہوتی